اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالین گوڑی وننگ میں ہوں ورزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیج آپ رائے جی ہاں ہم چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف اور آج ہم بات کریں گے سیو کی جی ہاں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سیو میٹنگ جو ہے وہ اس سال پاکستان جو ہے وہ ہوس کرنے جا رہا ہے پاکستان نے جتنے بھی میمبرز ہیں سیو کے ان سبھی کو انویٹیشن دے دیا ہے یعنی انویٹیشن بھیج دیا گیا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ بھارت کے پرائیم منسٹر نرندر موڈی جی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اور موڈی جی کو بھی جی انویٹیشن تو بھیجا ہے پاکستان نے طرح طرح کی باتیں کی جاری ہیں انڈیا میڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کے میڈیا میں بھی پاکستان کے میڈیا کو تو جی بڑا انتظار ہے کہ موڈی جی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یا کیا جواب آتا ہے ابھی تک کچھ کہاں نہیں گیا ہے لیکن انڈیا میڈیا کا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نرندر موڈی جی نہیں آئیں گے اب کیلک وہ ان کی مرضی ہے جو بھی کہیے لیکن بہت سی باتیں یہ بھی کی جارہی ہیں کہ دی آہ انڈین میڈیا میں بھی اور کئی جگہ پہ بھی بھارت میں یہ بات کی جارہی ہے کہ دی پاکستان بہت انٹرسٹیڈ ہے آہ مودی جی کو بلانے میں پاکستان منتے کر رہا ہے پاکستان بہت ریکویسٹ کر رہا ہے پاکستان کو بڑا انتظار ہے اور اس کا ریزن یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بھارت کی ضرورت ہے خیر آپ لوگ جو مرضی کہہ لیجئے بلکل یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستان کو اس وقت بھارت کی ضرورت ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے پرائے منسٹر موڈی جی جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں ایسیو کی میٹنگ کے بارے نہیں صحیح مگر وہ پاکستان آئیں لیکن ساتھ یہ بات بھی سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایسیو کی جو میٹنگ ہوتی ہے ایسیو سمٹ جو ہوتی ہے وہ جس کنٹری میں بھی ہو جو کنٹری بھی اس کی ہوسٹ ہو اس کو تمام دوسری کنٹریز جو اس سمٹ کا یا اس گروپ میں شامل ہیں ان کو انویٹیشن بھیجنا ہی ہوتا ہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن آپ کو اس کنٹری کو بلانا ہوتا ہے اس کنٹری کے ہیڈ آف سٹیٹ کو انویٹیشن دینا ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب بھارت میں سیو کی میٹنگ تھی جس میں میں نے بھی جانے کی نکام کوشش کی تھی وہ نکام کوشش اس طرح سے کی تھی کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب دیلی میں تھی اور وہ سمٹ تو اس وقت میرا ارادت ہے کہ میں پکا میں بھارت جاؤں گی لیکن ظاہر ہے کہ موڈی جی نے وہ آن لائن کر دی تھی اور اس وجہ سے میں نہیں جا سکی اور ظاہر ہے کہ بہت سے میرے جیسے ایسے جنہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم دیسیمبر میں یعنی وہ سوری دیسیمبر کہہ رہی ہوں دیلی میں جب وہ سمٹ تھی تب ہم لوگ جائیں گے لیکن بہرحال وہ ہم لوگ نہیں جا پائے لیکن کھر کوئی بات نہیں بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بات ہو رہی ہے موڈی جی کی جی ہاں تو موڈی جی کو بھی پاکستان نے ایک تو اس لیے بھی انمیٹیشن بھیجا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت سے بات ہو پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹھیک ہو ہم لوگ ٹریٹ جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں جو کہ ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب ان کے زمانے میں بند کر دی گئی تھی 2019 میں یہ ٹریٹ بند ہوئی تھی اور اس کے بعد دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے جو ہائے کمیشنرز تھے وہ بھی اپنے اپنے کنٹری میں واپس بھیجوا دیئے تھے اور اس کا ریزن یہی دیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ جی تری سیونٹی جو ہٹایا گیا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آیا ہے اور جب تک تری سیونٹی دوبارہ نہیں آئے گا تب تک ہم جی بات نہیں کریں گے لیکن ہوا کیا کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں تری سیونٹی نہ تو واپس آیا ہے نہ کچھ ہوا لیکن ہمیں ہی یوٹرن لینا پڑا اور عمران خان کے بقول یعنی کہ ہمارے جو پہلے پرائیم منسٹر عمران خان صاحبہ ہم کے بقول کہ یوٹرن لینا بہت اچھی بات ہے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے ایک بار پھر یوٹرن لے لیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تری سیونٹی نہیں لگاتے نہ لگائیں لیکن دوستی کر لیتے ہیں لیکن ٹریڈ دوبارہ کر لیتے ہیں لیکن یہ بات کئی بار عساق ڈارس آپ کی طرف سے کہی گئی لیکن بھارت نے اس کے اوپر کوئی خاص ہمیں جواب نہیں دیا اب ایسیو کی میٹنگ ہے اور ایسیو کی میٹنگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو امید ہو چلیے کہ شاید انڈین پرائیم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان آ جائے اور اگر انڈین پرائیم منسٹر پاکستان آگے تو ہم موڈی جی کو منع ہی لیں گے اس لیے کہ جب موڈی جی ہمارے سامنے ہوں گے یعنی پاکستانیوں کے سامنے ہوں گے تو اس کے بعد تو جی ان کو ہم جو منتر ترلے کرنے ہوں گے وہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد موڈی جی کو ہاں کیے بغیر ہم جانے نہیں دیں گے جی ہاں ہو سکتا ہے ہم نے ایسا کچھ پلائن منا رکھا ہو لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت سے جو ہے وہ کافی تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی جی ہاں لیکن ابھی موسم تھنڈا نہیں ہوا ہے لیکن جو تھنڈا تھنڈا کول بیہیوئر بھارت کی طرف سے چل رہا ہے اسی کا ایک یعنی کہنا چاہیے اسی کی ایک ایک سیمپل میں اگر آپ کو دوں تو جو ان کے فورن منسٹر ہیں جی ہاں ڈاکٹر جے شنکر ہمارے آپ کے سبی کے فیورٹ جی تو جی میں آپ سے یہ بات کرنے آ رہی تھی کہ پاکستان سے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو فورن منسٹر ہیں بھارت کے ڈاکٹر جے شنکر ان کا کہنا یہ ہے era of uninterrupted dialogue with پاکستان is over جی ہاں یعنی کہ جو پاکستان کے ساتھ پہلے بات چیت ہوا کرتی تھی یا ہوتی رہی ہے وہ ایرا آپ جی ختم ہو گیا ہے over ہو گیا ہے اور اب پاکستان سے بات نہیں ہوگی تقریباً یہی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر جے شنکر لیکن بات ساری یہ ہے کہ ویسے تو ڈاکٹر جے شنکر کو پاکستان میں بہت لوگ پسند کرتے ہیں بہت لوگ ان کے فین ہیں لیکن یہاں پر یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ definitely ان کی جو government ہے جو ان کی باقی کی team ہے انہوں نے کچھ decide کر کے ہی بات کی ہوگی لیکن بات ساری یہ ہے کہ سر countries کے بیچ میں یہ چھوٹی موٹی باتیں باتیں یا سمجھے بڑی لمبی چھوڑی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں لیکن ساتھ یہ کہنا کہ اب dialogue نہیں ہو سکتا بات چیت نہیں ہو سکتی یہ تھوڑا سا شاید آپ لوگ زیادہ کر رہے ہیں لیکن خیر اس کا reason بھی definitely یہی ہوگا کہ پاکستان کی طرف سے پہلے بھی کئی بار غلطیاں کی جا چکی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ بھارت نے شکایت بھی کی بھارت نے بات چیت کرنے کی اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی لیکن پاکستان کی طرف سے ان چیزوں کو seriously یا ان باتوں کو یا ان شکایات کو ان complaints کو زیادہ seriously نہیں لیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھارت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل تیار دکھائی نہیں دیتا ساتھ ساتھ پی ایم موڈی کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جو کہ انہوں نے انڈین ڈی وی کو دیا ہے اور اس میں بھی جب ان سے پاکستان کے بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے لوگ آرام سے رہیں اپنا جو دو روٹی کھاتے ہیں وہ کھائیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یعنی انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بری بات تو نہیں کہی انہوں نے یہی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ آہ پاکستان جو ہے وہ آرام سے رہے اور اپنا جو کام بھی کرنا ہے وہ کر کے جو روٹی کمانی ہے وہ کھائیں کمائیں اور کھائیں لیکن بھارت بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ کہنا تھا ایک بار پھر انڈین پرائی مینسٹر نرندر موڈی کا لیکن اس بار تو خیر موڈی جی بہت ہی ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر جے شنکر نے بھی جسے کہتے ہیں کہ بلکل ہی جھنڈی دکھا دی ہے کہ جی نو لف نکلو چلو کھٹو در سے تو اب پاکستان کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہے پاکستان اب کس طرح سے اور کیا بات کر کے کوشش کرے کہ بھارت کے ساتھ باتچی شروع ہو جائے یہ ہماری ایک مجبوری بھی کہی جا سکتی ہے کہ جو ہماری حالت ہے ظاہر ہے ہماری ایکانومی کی جو حالت ہے وہ تو بہت ٹائم سے ہے لیکن اس وقت جو ہم نے نخرہ دکھایا تھا 2019 میں ٹریڈ بن کر کے اور ہمارا خیال تھا کہ جی ہم بڑے مزے میں رہیں گے اور ایسا نہیں ہوا اور سبھی جانتے ہیں کہ وہی سامان جو بھارت کے رستے ہمیں سستہ مل جاتا وہی سامان گھوم پھر کر جب پاکستان پہنچتا ہے پوری دنیا کا چکر کٹ کے تو وہ ہمیں کتنا مہنگا مل رہا ہے لوگ یہاں پر کتنے پریشان ہیں یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ گورنمنٹ کے اندر کام کیا کرتے ہیں وہ گورنمنٹ نے بند کر دیا یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں میں یہ بتا دوں لوگوں کو کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سٹورز ہوتے ہیں پاکستان میں اور وہاں سے آپ کو سستہ جو گھر کا سامان ہے یا نہیں کہ گھر کا راشن خاص طور پہ آٹا دال چاول مسالے اور چینی اور اسی قسم کی چائے وغیرہ یہ ساری چیزیں گھی تیل اور یہ چیزیں جو کچن میں خاص طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ وہاں سے آپ کو کافی کم داموں میں مل جایا کر دی تھی لیکن ظاہر ہے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی تھی جو آپ کو ایک کام باہر کسی شاپ سے خریدنے سے ملتا ہے وہ کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز میں کوالٹی کافی خراب ملا کرتی تھی بہرحال گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا ہے اب گورنمنٹ اس کو بند تو کر دیا کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ چلا نہیں پا رہے اور اس میں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد جو یوٹیلیٹی سٹورز کے لوگ ہیں یعنی جو وہاں پہ ان کے ایمپلوئیز ہیں جو کام کرتے تھے انہوں نے سٹرائک کر دی ہے اور وہ کافی شور مچا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان یوٹیلیٹی سٹورز کو دوبارہ سے کھولا جائے نہیں جی نہیں پبلک کے لیے نہیں وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ پبلک کو سستی چیزیں ملیں بلکہ وہ اس لیے کہہ رہے کہ ان سب کی جاب چلی گئی ہے اور وہ اس چیز میں بڑے پریشان ہیں لیکن یہ حال پاکستان کا کرنے میں پاکستان کے پالیسی میکرز پاکستان کی گورمنٹ پاکستان کی گورمنٹ بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک سے زیادہ گورمنٹ جو پاکستان چلا کے گئی ہیں یا موجود ہیں ان کا ہاتھ ہے دوسری طرف جو ٹیررزم کے بارے میں بار بار بات کی جاتی رہی ہے چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو یا کسی بھی دوسری کنٹری کی طرف سے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان میں روکی نہیں جا سکی ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے یہاں تک کہ اب پاکستان کے اپنے ہی گلے پڑ چکی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ اب اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے والا کون ہے کیا کوئی موجود ہے جو اس سسٹم کو ٹھیک کر پائے گا یا پاکستان کی یہی حالت رہے گی بچ سے بہتر ہوتا چلا جائے گا بھارت جس کے ساتھ ہمیں بہت سی امیدیں ہیں بھارت جس کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ساری وہی ہے کہ بھارت ہمارے اوپر بھروسہ کرے تو کیسے کرے ویسے تو انہوں نے دیکھ رکھا ہے کہ اگر کئی بار جو ٹریزم انکیاں بھی ہوئی ہے اور اس میں جب بھی انہوں نے پاکستان سے شکایت کیے تو پاکستان کی طرف سے ایک صاف سفید انکار کی شکل میں ہی انہوں ان کو سننا پڑا ہے اور ہم نے کہہ دیا جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ یہ کہانیاں ہم کرتے رہے ہیں ساست بھارت کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت بھارت کی اکانومی کیونکہ بہت اچھی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد اب ہم نے یہ سوچا ہو کہ چلو اب ہم بھارت سے بھی کچھ پیسہ لے لے لیکن ظاہر ہے بھارت اس کے لیے بھی یقیناً تیار نہیں ہوگا اس لیے کہ پاکستان کو اگر پیسہ دیا تو پاکستان کے پاس سے وہ پیسہ واپس کیسے ملے گا یہ ضرور مو دیجی اور ان کے لوگ سوچ رہے ہوں گے مگر بہت ساری پیسے کی نہیں ہے پیسے کے لیے تو ہمارے پاس اور بہت سی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہم نے ابھی تک باتچیت نہیں کی ہے اور یہاں تک کہ کچھ سے خیر باتچیت کی بھی ہے اور وہ پیسہ ہم نکال ہی لیں گے لیکن بھارت کے ساتھ بات کرنا اس وقت پاکستان کی مجبوری اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ ہم بھارت جو کہ اس وقت ساری دنیا میں جس کو پوچھا جا رہا ہے جس کو ناس امریکہ کینیڈا یورپین کنٹریز بلکہ گلف کنٹریز بھی بہت امپورٹنس دے رہی ہے تو ہماری بھی ایک مجبوری بن گئی ہے کہ ہمیں بھارت سے بات کرنی ہے ہمیں بھارت سے اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سے پاکستان کے اوپر یہ پریشن بھی ہوگا جو یقین ہے ان امریکہ اور گلف کنٹریز کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے باقی اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ بھارت کے پاس پیسہ بہت آگیا ہے یا بھارت کی کانومی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے شاید اس وجہ سے پاکستان بات کرنا چاہ رہے کہ شاید ہم بھی کچھ پیسہ نکالنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں پیسہ نکالنے کے لیے اور بڑی کنٹریز بڑی ہیں ابھی آپ کو معلومی ہے کہ ابھی آئی ایم ایف نے تو فیلال پاکستان کو اس لسٹ میں نہیں رکھا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ لسٹ بنائی ہے کہ کون سی کنٹریز کو اس بار لون دیا جائے گا یا بیل آف پیکج دیا جائے گا اس میں سیون بلین ڈالر کے لیے پاکستان نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی نہ صحیح سپٹیمبر میں نہ صحیح لیکن اکٹوبر میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو وہ سیون بلین ڈالرز مل جائے اس لیے کہ امریکہ کو بھی فیلال پاکستان کی ضرورت کہیں نہ کہیں پڑتی رہتی ہے چاہے وہ افغانستان کے لیے ہو چاہے وہ ایران کے لیے ہو یا چاہے وہ چائنا کے لیے ہو دوسری طرف آئی ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور اپنا ایک وارنٹی دے گارنٹی دے یا پروف دے کہ اس کو وہ پیسہ جو ہے واپس ملے گا اور اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ جی آپ پہلے کسی یورپین کنٹری سے یا کسی گلف کنٹری سے یا دنیا میں کسی بھی اور کنٹری سے ہیا اگر ہو سکتا ہے اس پیس میں جا کر کہیں سے کوئی پیسہ لے کر آئے اب دنیا میں دو قال جتنے لوگ ہیں ساب ایک دوسرے کا پتہ بطہ آ رہے کوئی کہہ رہا ہے اس سے لے لو کوئی کہہ رہا ہے اس سے لے لو کوئی کہہ رہا ہے گلف فنٹری سے لے ہو گلف پنٹری اس کہتے ہیں ایم یا ایم representation کہتا ہے سعودی عرب سے لے آؤ سعودی عرب کہتا ہے والڈ بینک سے لے آؤ پر کہتا ہے چھائنا سے پہلے لے لو تو اب پاکستان جو ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہے ہیں لیکن میں تو کہتی ہوں سپیس میں جا کے وہاں پہ بیچ انڈیا والے پہنچ چکے ہیں ہم سے پہلے وہ چندریان کیا تھا نیو نا چندریان ون ٹو تھری کیا کیا تو وہاں چلے جائیں کیا پتہ وہاں پہ کوئی بھارتی مل جائے اور وہاں سے ہم اس کو لو بنانا سان رہے اور وہاں سے کچھ پیسہ دے دے لیکن خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر بھارتی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھارت سے بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں بھارت سے پیسہ چاہیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا کے کوئی نہ کوئی کہانی کر کے کچھ نہ کچھ مکھن چکن لگا کے تو آئی ایم ایف کو تیار کر لیں گے آئی ایم ایف کو رازی کر لیں گے ویسے بہت سے لوگوں کا پہلے یہ بھی خیال تھا کہ آئی ایم ایف کا ہیڈ جو ہے وہ بھی کوئی انڈین ہی جو ہے یا انڈیا سے تادو رکھنے والے کسی کو بنا دیا گیا ہے تو شاید پاکستان کو مشکل آئے گی بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ کی پریزیڈنٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ٹرم کی جگہ کملا ہارس بن جائے اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہارس ہے کہ ہارس ہے جو بھی ہے تو وہ بن جائے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی کہیں نہ کہ انڈیا سے رائے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں ٹف ٹائم دیں لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ لوگ دیکھئے گا کہ ہم لوگ اتنے معصوم لوگ ہیں اتنے معصوم لوگ ہیں ہمارے مون سے ایسی معصومیت ٹپکتی ہے ٹپ 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 جیاں اور اتنی معصومیت ٹپکتی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں حالیت واپس نہیں آتے کوئی نہ کوئی ہمیں ہر چیز دے ہی دیتے ہیں کبھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں کبھی لوگ ڈالر دے دیتے ہیں کبھی لوگ چاول دے دیتے ہیں کبھی لوگ خجوریں دے دیتے ہیں خجور سے مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹی تو عمران خان صاحب رمضان سے پہلے خجور بھی لے آئے تھے سعودی عرب سے تو جی ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ لے ہی آتے ہیں ہمیں اپنے ٹیلنٹڈ قسم کے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور ٹیلنٹڈ قسم کے جو ہمارے اسٹیمیشمنٹ کے لوگ ہیں ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ پکڑی لیں گے لیکن بات ہو رہی ہے ڈاکٹر جے شنکر کی ڈاکٹر جے شنکر آپ سب بھی کو پتہ ہے کہ میرے تو بہت ہی فیوریٹ ہیں موڈی جیز تو پسند نہیں لیکن موڈی جی سے بھی زیادہ مجھے ڈاکٹر جے شنکر پسند ہے اور مجھے بڑی حیرت بھی ہے اور بڑا فسوز بھی ہے کہ انہوں نے ساو ساو کہہ دیا کوئی بات شاتی ہوگی چلو نکلو پھوٹا ادھر سے تو یہ پھر میرے خیال یہ انہوں نے بعد میں بولوگا چلو نکلو پھوٹا ادھر سے یہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے لیکن بارہل ڈاکٹر صاحب پلیز تھوڑا سا تو سوچئے نا ایسے تھوڑی کہ مطلب پاکستان سے بات چیت کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہا اور یہ وہ مطلب اگر آپ بات نہیں کریں گے دیکھیں ٹرمز خراب ہو جاتے ہیں کوئی اسی خاصبت نہیں ہے دوستوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں ریلیٹیوز میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کنٹریز بھی آپس میں ناراض ہو جاتی ہیں لیکن پھر بعد میں کیونکہ رہنا تو اسی دنیا میں رہنا تو ساتھ ساتھ ہی ہے بھارت اور پاکستان دونوں کے بورڈر جڑے میں ایسا تو ہے نہیں کہ ہم پاکستان کو اٹھا کے کہیں یورپ میں لے جائیں گے یا آپ بھارت کو اٹھا کے کہیں یا امریکہ کی کسی سٹیٹ میں لے جائیں گے یہی رہنا ہے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے جڑے رہنا ہے اور تو اس لیے میرے خیال ہے کہ بات چیت کر لیں چاہیے بالکل اسی طریقے سے جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں میں ہو جاتی ہے تھوڑی مطلب مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں نرازگی بھی ہو جاتی ہے سب ہو جاتی ہے لیکن بعد میں کچھ ٹائم کے بعد لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو مٹی پاؤ تو وہی اب پاکستان اور بھارت کے جو ٹرمز خراب ہوئے اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ بس چھوڑے سندھا مٹی پائے اب ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اب ہم بہت شریف ہو گئے جب سے ٹی ٹی پی والوں نے ہمیں وہ ٹھکائی لگائی ہماری کہ ہمیں چودہ طبقیاں میں نانی کیا نانی اممہ کی نانی اممہ بھی یاد آگئی ہے تو اس لیے سوری میرا گلہ بھی تک ٹھیک نہیں ہوئے بھائی نہیں کب ٹھیک ہوگا میں تو کچھ کھا بھی بھی نہیں رہی ہوں لیکن خیل کوئی بات نہیں میں اپنا اپنا ڈائٹ پلان نہیں بتا رہی ہوں وہ ویسے بتا رہی تھے تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ بھی آپ دیکھی رہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں کبھی ٹی ٹی پی والے آتے ہیں ہمیں چپڑے مار کے چلے جاتے ہیں تو کبھی بی ایلے والے آتے ہیں اور کبھی ہمارے ہی فوجیوں کو مطلب آپ سوچیں وہ لیفٹرنٹ کرنل صاحب وہ خالد احمد صاحب ان کو ان کے بھائیوں کو ان کے ایف سی کے جو سولڈرز تھے ہم سب کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد ان کی ویڈیو بھی بنا کر ریلیس کر دی مطلب ہاتھ ہو گئی ابھی تک تو ہم نے یہی سناتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اب یہ نیا کام شروع ہے اب ان لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے مطلب حد ہو گئی کہ کوئی بات نہیں یہ اچھی بات ہے ان کو پتہ تو چلے نا جب کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ اب یہ خود اٹھ گئے تو کیا کہا جا سکتا ہے لیکن بہت ساری یہ کہ آپ میں ڈاکٹر جے شنکر سے ریکویس کر جیسا دیکھیں ہم لوگ پہلے تین ہی ٹینشن میں ہمارے لیفٹرنٹ کرنل مطلب اپنی ہی کنٹری کے اندر سے لوگ اٹھا اٹھا کے ان کو لے جانے میں چاروں اور یہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے اوپر سے ویڈیو بھی بنا کر ریلیز کر دیا ہے کہ ہاں جی مجھے اٹھا لیا ہے اور سب لوگ باتیں مان جائیں تو بات ساری ہے کہ ہم لوگ بتانے کا میں بتا اس لیے رہی تھی مطلب مورال آف دا سٹوڑی ہے کہ ہم لوگ تو پہلے ہی بہت پھڑے شان ہے اب اس تھی کیوں نہیں ہے سار کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور اب یقین کریں ہمارے پاس پیسہ ویسا نہیں لڑنے کیلئے تو بلکل بھی نہیں ہے مطلب ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے آپ لڑنے کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم یہاں سے نہ تو کوئی نون اسٹیٹ ایکٹر بھیجیں گے نہ کوئی سٹیٹ ایکٹر بھیجیں گے نہ کسی کو بھیجیں گے بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم اتنے اچھے بچے ساری اتنے اچھے بن کے دکھائیں گے آپ کو کہ آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے آپ لوگ سوچیں گے ہے یہ وہی پاکستان ہے اور وہ بھی مطلب ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے پہلے تو میں کئی بار کہتی تھی کہ موڈی جی جائے ایک دو بلین دے دے لیکن اب تو میں کہتی ہوں نہیں نہیں کوئی باتیں بغیر پیسوں کے بھی ہم مان جائیں ہم سب ہی نہیں چاہیے آپ صرف ٹرین جو ہے وہ اوپن کر دیجئے اور موڈی جی سے کہیے کہ ذرا وہ پاکستان کا وزٹ کر لیں ایسی او کی میٹنگ کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب موڈی جی واپس جائیں گے نا تو موڈی جی ہمارے اتنے بڑے فین ہو چکے ہوں گے مطلب میرے تو ویسے بھی یہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھیجہ فرائے دیکھا کرتے ہیں لیکن پورے پاکستان کے اتنے فین ہو جائیں گے کہ آپ کیا یاد کریں گے آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ لیکن ایک بھیج کے تو دیکھیں نا موڈی جی کو ویسے بھی اسی او کی میٹنگ ہے کون سا شہبہ شریف کا ولیمہ ہے شہبہ شریف صاحب کا ولیمہ ہے جو ہم آپ کو انمیٹیشن دے رہے ہیں کچھ پرسنل انمیٹیشن تھوڑی پاکستان نے پاکستان نے تو انمیٹیشن اس لیے دیا ہے نا کہ اسی او کی میٹنگ اور اسی او کی میٹنگ میں تو جتنے میمبر ہیں سبی کو آنا چاہیے ہمارے فارنگ مینسٹر صاحب بھی تو گئے تھے نا وہ جب تھے مطلب وہ ملاوال بھٹو درداری پہنچے تو تھے وہ گواہ میں اور کیا انہوں نے بڑھ بڑھ کے انٹرویوز بھی دیئے تھے باتیں بھی گئی تھی تو یہ اور باتیں مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے ان کو کوئی خاص لیفٹ نہیں کرائی تھی وہ ایک الگ آنی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے ہمارے آج جتنے بھی مہمان آئیں گے ہم ان سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور موڈی جی کا تو بلکل میں تو پنکھل ہے کہ ہم کے پاس ایسا ایسا کھڑے ہو جاؤں گی لیکن ایک بار آ تو جائیں نا پلیز لیکن دیکھتے ہیں کہ بکٹر جیشنکر جو ہیں وہ اور موڈی جی جو ہیں اس بارے میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ویسے ہمیں بہت انتظار ہے لیکن موڈی جی کا ایک میسیج آئے ہے آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ کہیں تو میں وہ آپ لوگوں کو سنوا دیتے ہوں جی تو یہ تھے موڈی جی جو کہہ رہے تھے آپ لوگ آپ لوگ رونا بند کیجئے میرے تک آواز آ رہی ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ رونا بند کرتے ہیں کہ نہیں لیکن ہمیں انتظار ہے کہ پرائم منسٹر موڈی جو ہیں وہ کہیں کہ جی میں تو پاکستان چاہوں گا اب دیکھتے ہیں آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن بہرحال کچھ پوزیٹیو بھی سوچنا چاہیے ہر بار ایسا تھوڑی کہ آئیں گے تو ہم جیپ کٹ لیں گے ایسے ہو بھی سکتا ہے نا نہیں اچھا یہ ایڈٹ کر دینا ٹھیک ہے اچھا ہم یہاں سے چلتے اور آپ لوگوں سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھئے تینکیو موسیقی